سفر ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فیوٹر کے لیے سو اس لیے ہم خاص طور پر دا دیتے ہیں اپنے سپریم پورٹ کو کہ جب بازل ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں اشور کیا کہ نوے دن سے آگے جائی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر پٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکرائٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے پٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کاروائی شروع کر دیں اور یہ یہاں بھی اور بختون خواہ میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کے ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگی تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھا اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا ہے یہ بھی صاف آئین کی خلاف پرزی ہے ابھی بھی کیونکہ یہ اب یہ ظاہر ہے یہ وہ جو نوے دن کے بیچ پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا وہ اپنی عدیہ کو پہلے تو میں خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئین چیز ہے دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پالیستان میں میں اپنے جوڈیشری کو ہی آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو کوئی یہ وہ وہ اٹھانوے انیان آنوے میں نہیں جو در ڈلڈاپ مارک سپیرین کوڈ کے پر حملہ ہوا تھا اور کچھ ریاکشن نہیں آیا بہت بڑا ریاکشن آئے گا پاکستان کے لئے یہ ہم نے بھی سارا وائرل ہوا یہ جو بلپ ہے اور میں صرف اپنے جیجز کو یہ شورجی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے گا دوسری چیز کی میں نے بات پر بھی تھی وہ یہ آج بابروان نے ریکس کانفرنس کیا ہے دیکھیں پہلے تو سترہ مجھے قصے ہیں میں نے جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے اوپر جب وارداد ہوئی تو میں نے ان تینوں کے نام لیے تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹیمٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس میں پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ شام کو دوسری سٹیٹمنٹ آگے گی دوسری سٹیٹمنٹ جب جب وہ کر رہا تھا تو جی آئی ٹی کے اندر رپورٹ ہے کہ وہاں پانچ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے آہ آہ کاؤنٹر ٹیرزم کی جب جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پیو گجرات نے آہ اس کی سٹیٹمنٹ کر کے آہ آہ وائرل کر دی وہ بھیج دیا اب سب سے پہلے جو جو ہمارے مخالف انکرز تھے ان کے پاس پہنچ گئی اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے گئے آہ کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ میں ادھر پانچ نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے آہ انڈری ٹیرزم کوٹ کے جج کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ ہم پانچ نامعلوم افراد تھے وہ وہاں بیٹھے اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا اور پھر جب جی آئی ٹی نے ان دونوں کو وہ جو ایس ایس پی کا سی ٹی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ڈی پیو گجرات کو بلایا انہوں نے ریفنز کر دیا آنے کو پہ جاہاں کی سی ٹی ٹی تھی تو کون طاقتوار تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے منع کر دیا پھر اس کے بعد جو جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی چار لوگوں نے اپنے بیان بت لے جی آئی ٹی کے لوگوں نے ان کے بعد اس کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کیٹرگر گورنمنٹ جس کا یہ مینڈیٹی نہیں ہاتے ساتھی پہلے جی آئی ٹی کو چینج روکا اس کے بعد ان چار لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جی آئی ٹی پر بٹھا کے اور جو لوگ جو دو کام کر رہے تھے ان کو انہوں نیووریٹی کر دیا تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کسی کے پاس ہے ڈیٹی ہری کے پاس طاقت ہے رانہ سناولہ کے پاس طاقت ہے اور پرشباز شریف یہ جو تینوں میں نے نومنیٹ کیا تھے اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جی آئی ٹی اب بات یہ ہے کہ یہ تین ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ امران خان اقتدار میں نہ آ جائے یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ تین پاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خطر آئے ان سے اب تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ اب کیس کا پلان بنا ہوا ہے میرے مجھے قتل کرنے گا اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لہور ہائی کونٹ تھا تو میں نے تب بھی جب خوضہ تارک نے جج کو بتایا ہے کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انبارمنٹ نہیں ہے اس کو نہ پیش کریں وہاں تو جج نے ایسیورٹی دی جب میں یہاں اتدار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے ایسیورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے وہاں پہنچا وہاں پولیس ہی بھاگ ہی ساری کوئی کسی قسم کی پوٹیکشن نہیں تھی بلکل ایک ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ فاردات کر سکتا تھا پھر اوروں نے مجھے پنڈی بلایا یہ اسلامباد اسلامباد میں تین اپیرنسز تھی وہاں آج بابا روان نے جو جو اندر کے کیمراز تھے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ بند کیے گئے جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غیب تھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمراز بند کیے گئے اور بالکل کسی پوٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے در ایکسپوز تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹریسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پوٹیکٹ کرے گا جنہوں نے پوٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطر ہے عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بھی میں اب لکھوں گا اپنے وقیروں سے ہائی کورٹ کے بھی چیف جسس کو بھی یہ آپ بیماری باری دعا جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو کیونکہ آپ تو پتہ چل گئے نا کہ جنرل بیماری نہیں تھی تو ہمیں ایک جج صاحب نے مجھے ایم ایف پرائیم منسٹر تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذبہ دار ہیں تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذبہ دار ہے کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہی وہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا اور دوسری چیز کہ جو نوی جس نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اب اس کو عدالت پر نہیں پیش کیا جاتا اس کی آہ جیل کے اندر اسے اسے بات جیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو جس کی جان کو پر اٹیمٹ ہو چکے اور خطرہ ہے اس کو کیوں وہ یہ ویسیٹ رہے اور ان کیسز میں یعنی جو مزائیہ خیز کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مزاق اڑائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں آہ الیکشن کمیشن کے باہر جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں میں گھر پہ بیٹا ہوا تھا وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے میرے اوپر دہشت نے کیس کر دیا یا دوسرا وہ جو ایک ایک اور اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح آپ تو خیر ساری قوم کو پتا چل کے کتنی جانبدار ہے یہ تو وہ کبھی ساری ان سے لے دی ہے اس نے کیسز کی اور فورن فنڈنگ کا وہ بھی اب وہ وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے اب وہ چینج ہوگی اف پروہیپٹی فنڈنگ کا اور دوسرا یہ ہے یہ توشہ خانہ کیس وہ بھی میں آپ سب کے سامنے کی جس وقت کو دونوں کیسز عدالت میں کیا یوگر تین ہو جائیں کیونکہ کیسز ہی نہیں ہیں تو ان کے اوپر مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو پردست کر رہا ہے اس کو پر ہم ہم انشاءاللہ آپ سے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اب روچ کریں گے سکیم بول مجھے